پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آمین اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے خواد دیرہ پڑھیں ہم سی دوئی شریف پڑھیں ٹھیک بہت چکی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اکسوں سے کال کر رہی ہیں ہماری مرید ہیں اللہ تبارک وطالعہ میرے ذریعے سے میرے مشایخ سلسلہ کا فائضہ آپ کو پہنچائے اور آپ کے قلب کو جائے اللہ آپ کی اپنی محبت کے لئے قبول و مذہور فرمائے باقی سوال آپ نے کہا کہ استغفار کسر سے پڑھیں یا دروشیف مذہب کی بات دونوں کی ضرورت ہے اس لئے بہت سے مشایخ سلسلہ کا یہ ذوق ہوتا ہے وہ پہلے استغفار پڑھتے ہیں استغفار اصل میں کیا ہے وہ ناپاک کو پاک کرتا ہے گویا کہ میلے کپڑے کو اجلہ دھلا کرنا گویا کہ یہ استغفار اپنے گوان کی توبہ ہو گئی معافی ندامت ہو گئی تو گویا کہ آپ کی روح بلکل پاک اور مذہکہ مصحفہ منور ہو گئی اب جیسے کپڑا دھل جاتا ہے اب اس کے اوپر اتر چھڑکتے ہیں اب اس پر پرفیوم لگاتے ہیں بدن صاف ہو جاتا ہے محل سے پرفیوم لگاتے ہیں تو گویا کہ جب آپ کی روح پاک ہو گئی شفاف ہو گئی اب اس پر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اتر چھڑکتے ہیں کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتر ہے خوشبو ایسی ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں اب اس کے بعد وہ دروشی پڑھتے ہیں تو بہت سے مشایق کا یہ ذوق ہے کہ پہلے استغفار کرتے ہیں اس کے بعد دروشی پڑھتے ہیں تاکہ گندگی دور ہو جائے روح کی اس کے بعد اس کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات چھڑکیں لہذا دونوں کی ضرورت ہے لہذا آپ استغفار بھی کریں کسر سے اور دروشی بھی کریں اس کی لیمٹ اپنی رکھ لیں کہ کتنے سو آپ استغفار کرنا ہے اور کتنے سو آپ نے دروشی پڑھنا ہے تین ہزار استغفار کرنا ہے تین ہزار دروشی پڑھنا ہے صبح میں استغفار کر لیں شام میں دروشی پڑھ لیں یا شام میں استغفار کریں صبح دروشی پڑھ لیں تو اپنے خود ہی منیج کر لیں لیکن دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں کہ ایک محل دور کرتی ہے اور دوسرا جائے انوارات اور خوشبو پیدا کرتی ہے دعا چھپکی حضرت